ملو فرائنڈز اس ویڈیو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے پی سی کو کس طرح سپیڈ اپ کر سکتے ہیں اور ونڈوز ٹین کی پرفارمنس کافی انکریز کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ سیٹنگ آپ کو میں بتانے والا ہوں تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آپ نے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور آپ کی ونڈوز میں اس سیٹنگ سے پہلے اور اس سیٹنگ کے بعد آپ نے فارک نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے پاور اپشن تو آپ نے یہاں نیچے سرچ مینیوں پر کلک کرنا ہے اور یہاں ٹائپ کرنا ہے کنٹرول پینل اور اس کے اوپر کلک کر دینے تو یہ آپ کو کنٹرول پینل اوپن گار کے دے دے گا اور کنٹرول پینل پر یہاں آپ نے ٹائپ کرنا ہے پاور اپشن پاور پاور اپشن پاور اپشن پر آپ نے کلک کر دینے جب آپ پاور اپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا تو بائی ڈیفارٹ آپ کا جو ہے وہ بیلنس سیلیکٹڈ ہوگا لیکن آپ نے بیلنس سے ہٹا کے تو ہائی پر فارمس میں کرنا ہے اور ہائی پر فارمس آپ کے کیس میں نہیں ہوگا تو یہاں نیس سائٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے کریٹا پاور پلین تو یہاں آپ کلک کر کے اپنا مرضی کا کوئی بھی پلین اور جو سٹیپ نمبر ٹو ہماری لسٹ پر آتا ہے وہ ہے جی کلین اپ سی ڈرائیف تو آئیے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں نیچے آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو یہاں سارچ منیو میں بھی آپ ٹائپ پار سکتے ہیں اور اپنے فائل ایکس فلوروں میں جائیں اور یہ زیادہ بیس طریق ہے اور یہاں رائٹ کلک کریں اور پرافٹیز میں چلے جائیں پرافٹیز میں چلے جانے کے بعد یہاں آپ نے دس کلین اپ پر کلک کرنا ہے تو دس کلین اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ کلین اپ کا وینڈوز پیر ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ڈیپ سکین کرے گی اور جو بھی فائلز ہوں گی انہیں یہ سکین کار دے گی پوری طرف یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے ہماری وینڈوز کی تمام فائل جو ہیں وہ کلین کر دی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک نئے پیچ پر یہ لے کیا گیا ہے اور یہاں آپ نے تمام چیزیں سلیٹ کر دینی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز اپ ڈیٹ کرنے تو یہ پرانا جو ہماری اپ ڈیٹ تھی وہ ہے تو اس کی اوپر اوکر کر دینا ہے اور یہ پوچھے گا پرمنٹلی ڈیلیٹ تو آپ نے یہ اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ اب ہمیں تمام فضول فائل کو ڈیلیٹ کر دے گا اور ہمیں مطلب کافی زیادہ سپیس فری کر کے دے دے گا تو جو سٹیپ نمبر تھری آتا ہے وہ ہے دیسیبل انوانڈن سٹارٹ اپ پروگرامز تو سٹارٹ اپ پروگرامز کیسے انیبل ہیں یا دیسیبل ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا چلتا تو اس کے لیے ہمیں ٹاسک مینیجر اوپن کرنا پہ لیں گا تو یہاں نیچے اپنے ٹاسک باہر کی ایمٹی سپیس پر رائٹ کلک کریں اور ٹاسک مینیجر پر آلے آپشن کو چوز کر لیں اور یہ ابھی اوپن ہو رہے تو اس کا ایک ہنٹرل نیٹیف شارٹ کٹ ہے جو ہے کنٹرل شیفٹ اور اسکیپ کی ایک ساتھ اگر آپ پریس کرتے ہیں تو یہ اس طرح بھی ٹاسک مینیجر ہمارا اوپن ہو جائے گا تو یہاں اوپر آپ نے سٹارٹ اپ والے ٹیپ پہ آ جانے اور اور کچھ اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو یہاں جتنے بھی ایپ تھرٹ پارٹی آپ نے اپنے کمپیوٹر میں یا پی سی میں ڈیسٹا وغیرہ میں انسٹال کی ہوئے ہوں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے تو جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے سارے ڈسیبل کی ہوئے ہیں جو میں نے انیبل کی ہوئے ہیں وہ مطلب کسی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی ٹرانسلوسن ٹی بی ہے تو یہ آٹمیٹیکلی سٹارٹ ہو جائے گا اور ٹاسک بار کو جو آئے وہ کر دے گا کہنا میں ٹرانسپیرنٹ کر دے گا تو اس لیے میں نے ایسے کیا گیا اور باقی جو میں نے سٹیپ نمبر فور ہمارے لسٹ پہ آتا ہے وہ ہے جی ڈی فرائگمنٹ اور ڈی فرائگمنٹ اور آپ ڈیمائز ڈرائیف تو اس کے لیے ہمیں یہاں فائل ایکسپلور آبن کر لینا ہے اور یہاں سیڈرائیف پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد نیچے سب سے لاس میں پراپرٹیز والے آپشن کو دوس کر لینا ہے اور پراپرٹیز والے آپشن میں یہاں آپ نے جانے ہے ٹولز میں اور ٹولز میں جانے کے بعد یہاں آپ کو ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا جو ہے جی اپٹیمائز ڈی فرائگمنٹ رائز وغیرہ اس نام سے کچھ لکھا ہوگا تو آپ نے یہاں اپٹیمائز پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا مطلب آلٹرنیٹیف سیٹنگ ہے ایسے اوپن کرنے کی یہاں آپ ڈی فرائیڈ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں آپ ڈی فرائیڈ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ڈی ایف آر اے جی اور اسے اس طرح بھی اوپن کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا اوپن ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپٹیمائز ڈرائیڈ تو آپ نے یہ سیٹنگز اپلائی کرنی ہے صرف اپنی ایس ڈی ڈی میں یعنی ہارڈ رائی میں ایس ڈی میں یہ سیٹنگز آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی اگر آپ نے ایس ڈی میں یہ سیٹنگز کیے تو ایس ڈی کی سپید ویسے ہی مطلب کافی فاسٹ ہوتی ہے تو وہ تیز ہونے کے بجائے اور کام ہو جائے گی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں اور نیچے یہاں ہے کہ آپ کو ایڈیشنل سیٹنگز دی گئے یہ چینج سیٹنگز تو آپ اس کو پاور پلین کو اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کاب رانو ویکلی دیلی منتھلی تو اس ساب سے اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں ابھی نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے تو اگر آپ نے مطلب کافی ٹائم سے نہیں کی یا یہ سیٹنگز آپ کو ابھی پتا چلی ہے تو آپ ضرور کریں تو اس سے بھی آپ کی پرفارمنس میں کافی اچھا اثر پڑے گا اور اپنے پی سی کو ایک دفعہ ریسٹارٹ کر لیں اگر ریسٹارٹ نہیں کیا تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور آخر میں میں جب ریسٹارٹ کروں گا تو میرے ساتھ آپ نے بھی اپنے پی سی ریسٹارٹ کر دینا ہے سٹیپ نمبر فائیو ہے ریڈی بوسٹ تو ریڈی بوسٹ مطلب اس کے لیے ہے مطلب ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کا پی سی کافی سلو ہے اور ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے اور آپ کو ویسے پتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ایس کمپیر ٹو ایس ایس ڈی اور ریم بھی کافی کام ہے تو یہ ریڈی بوسٹ والا آپشن خاص ان لوگوں کے لیے اگر آپ کے پی سی میں ایس ایس ڈی ہے اور ریم بھی کافی زیادہ ہے تو آپ اس آپشن کو یوز نہ کریں تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں ایک چاہیے یویس بی یعنی یونیورسل سیریل بس جسے ہم پین ڈرائیو کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اسے آپ نے اپنے پی سی میں پلگ کر لینا ہے اور میک شور کے جو آپ کی یویس بی ڈرائیوو وہ 3.0 סپورٹٹ ہو یا یویس بی 3.0 ہو اسے آپ نے اپنے پی سی میں پلگ کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے پی سی میں یویس بی ڈرائیو پلگ ان کر لی ہے تو آپ نے اسے فارمج کر دینا ہے فارمج کرنے کے بعد یہاں ہے اس پر وائٹ کلک کرنے اور پراپرٹی پہ چلے جانے پراپرٹیز میں چلے جانے کے بعد یہاں آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا ready to boost یا ready boost تو یہاں آپ کو آپ نے دوسرے option پہ مطلب dart لگا دینا ہے dedicate this device to ready to boost اور یہاں آپ اپنے حساب سے جتنی بھی random access memory یعنی ram بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ اپنی value put کر کے اور apply پہ click کرنے یہ تھوڑا سا مطلب time لے گا اور اوکی ہو جائے گا تو یہ کافی مطلب efficient way ہے اپنی ram boost up کرنے کا تو اس step سے بھی آپ کے pc میں کافی مطلب performance upgrade ہوگی اور آپ کی ram میں کافی اضافہ ہوگا اور جو step number 6 ہماری list پہ آتے ہیں وہ ہے windows update تو آپ نے settings یہاں نیچے click کر کے اور settings پہ click کرنا ہے اور اپنی windows open کر لینی ہے اور اس کا ایک اور alternative shortcut ہے میں اس ویڈیو کے ساتھ ہے جتنا کتنا ہو سا کہ آپ کو shortcut کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے windows اور آئی ایک ساتھ press کرنا ہے sorry press press کرنا ہے اور یہ windows واری settings open ہو جائے گی اور یہاں آپ نے update and security پہ click کرنے update and security پہ click کرنے کے بعد یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ green tick لگی ہو اور you are up to date یعنی آپ کے کمپیوٹر میں update انسٹال ہوں اگر آپ اپنے pc میں update انسٹال نہیں کرتے تو اس سے بھی آپ کا pc کافی slow ہزکتا ہے اور پرفارمس میں کافی issue آ سکتا ہے تو اس لئے آپ اپنی update ضرور انسٹال کریں اور ایک اور option زبردستہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے pc میں updates apply sorry download ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی تو آپ کو یہ option یہ آپ دیکھ سکتے ہیں update notification تو اس کو آپ on کر لیں اور جب بھی آپ کی کوئی update download ہوگی اور انسٹال ہونے کے لئے restart مانگ رہی ہوگی تو آپ نے اس پہ ادھر یہ آپ کو ایک show کر دے گا کہ آپ کو ابھی اپنے کمپیوٹر میں restart کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہاں update کو pause کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کوئی بھی date select کرتے ہیں میں ابھی pause نہیں کروں گا کیونکہ میری اور بھی کارکی زیادہ updates لہتی ہیں تو download ہونی تو make sure کہ آپ اپنے pc میں آپ نے pc کو update رکھیں اور کوئی بھی update آئے تو اسے ویڈیو ٹائم انسٹال کرتے رہیں ہماری list پہ آتا ہے وہ ہے delete temporary file اور delete unnecessary files تو آپ نے temporary file کیسے delete کرنی آئے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں نیچے task bar میں right click کرنا ہے اور windows icon پہ سوری اور یہاں run option چوز کر لینا ہے اور اس کی بھی alternative settings shortcut کی جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے windows key plus bar کی ایک ساتھ آپ نے press کرنی ہے اور یہاں آپ نے پہلی command جو ہے وہ type کرنی ہے وہ ہے جی temp 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 type کرنا ہے اور آپ نے اسے control a کر کے select کر دینا ہے اور shift plus delete دبا کے permanently انساب کو delete کر دینا ہے بے فکر ہو جائیں ان میں مطلب کوئی بھی کام کی file نہیں ہے یہ temporary files ہیں جب بھی آپ اپنا pc start کرتے ہیں یا کوئی بھی اپ open کرتے ہیں تو یہ background میں temporary files create کر لیتی ہیں تو اس سے ہماری کوئی بھی مطلب windows پہ effect نہیں پڑھ گا اور دوسرا ہے کہ اس کا method ہے مطلب command ہے temp percent temp percent temp percent sorry تو آپ نے یہ type کر کے بھی enter کر دینا ہے اور اسے بھی control ہے اور shift plus delete کر دینا ہے تو یہ جتنی بھی files ہوگی وہ delete ہوگی اور اگر delete نہیں ہو رہی تو انہیں آپ skip کر دیں کیونکہ وہ آپ نے آپ کے file explore اور یا جیسے میں ابھی screen recorder میں نے کھول ہو گیا تو اس میں کھلی ہوگی ہوں گی تو یہ step آپ نے تب کرنا ہے جب آپ اپنے pc کو start کریں اور سب سے پہلے آپ نے یہ step کر دینا ہے اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ prefetch کو بھی آپ نے delete کرنا ہے لیکن prefetch کو آپ نے delete نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ windows کی cache ہے میں file ہوتی ہے تو اس سے window کی سبید مطلب تیز ہونے کے بجائے آستہ ہو جاتی ہے تو آپ نے make sure کہ آپ اس کو delete نہ کریں اور جو دو step بتائیں ہیں وہ percent time percent اور temp تو ان کو آپ روز نہ بھی کریں آپ نے میں مطلب ہے ایک دفعہ ضرور کر دیں اگلا step جو ہمارے یاد ہے جو step number eight ہے وہ ہے page file تو page file windows میں جیسے hard drive اور memory میں automatic size مطلب بنا کے دیتا ہے کہ آپ اس option کو select کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں یہ مطلب آپ کو کر کے بتاتا ہوں ایسے میں صحیح نہیں بتا پا ہوں گا تو چلے step کی طرف بڑھتے ہیں یہاں آپ نے search menu میں type کرنا ہے advanced system advanced system view advanced system settings تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے advanced system settings open کرے گا اور یہاں آپ نے virtual memory effect میں settings میں click کرنا ہے اور settings میں click کرنے کے بار اوپر یہاں advanced میں click کرنا ہے advanced میں click کرنے کے بار یہاں آپ کو virtual memory والے option میں change پر click کرنے اور change پر click کرنے کے بار یہاں اس کو tick کر دینا ہے automatically manage paging file size for all drives تو آپ نے اسے ok کر دینا ہے آپ کو کہے گا جی the changes you have made would require restart to take effect تو آپ نے اسے بھی ok کر دینا اور ok کرنے کے بعد apply اور ok and again ok تو یہ آپ سے پوچھے گا restart now or restart later تو میں ابھی restart later پہ click کروں گا تو آپ نے یہ step b لازمی کرنے step number 9 میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے disable or unwanted apps uninstall کر سکتے ہیں تو آئیے windows اور آئی پریس کر کے setting میں چلے جاتے ہیں اور setting میں چلے جانے کے بار یہاں آپ انہیں اپس والا section پہ click کر دینے اور اپس والے section پہ click کرنے کے بعد یہ آپ کو apps and features میں لے جائے گا مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو apps and feature میں لے گیا ہے اور اور اب آپ یہاں سے اپنا کوئی بھی unwanted app جو ہے وہ install کر سکتے ہیں اور make sure آپ اپنے computer کا کوئی بھی driver uninstall نہ کریں تو یہ آپ کو مطلب کافی problem create کر سکتے ہیں تو کوئی بھی app جو ہے آپ سے uninstall کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ uninstall کر سکتے ہیں step number 10 جو ہے وہ کافی زبردست ہے اور آپ کی ہاتھ ڈرائیو کے لیے کافی مطلب فائد اماند ہے تو کیسے میں آپ کو اس step میں بتانے والا ہوں کہ آپ automatic disk cleanup set کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو manually disk cleanup کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی automatically آپ کا کام کر دے گا آپ نے سب سے بہلے settings open کر دینے میں نے کی ہوئی ہے اور یہاں system main click کر دینے اور system میں جانے کے بار یہاں left side میں آپ کو ایک option ملے گا storage تو آپ نے storage پہ کلک کرنے اور storage پہ کلک کرنے کے بار یہاں اوپر ایک آپ کو آپ کو option دیکھنے کو ملے گا کے جی manage میں configure storage sense اور run it now تو یہاں آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ نے storage sense آن ہوگا تو آف ہوگا sorry تو اسے آن کر لینے اور اسے یہاں آپ کو run storage sense during low free disk space ہوگا تو آپ نے اسے اس سے اٹھا کے everyday پہ کر دینا اور everyday پہ کرنے کے بار یہاں نیچے ایک آپ کو temporary files کا option ملے گا کہ delete temporary files that are my apps aren't using تو آپ نے اسے بھی box untick ہوگا by default تو آپ نے اسے tick کر دینے تو یہاں نیچے ایک بڑے مزے کا option ہے کہ delete my files in a recycle bin تو آپ کے recycle bin میں اگر files کافی لمبا عرصہ ہوگئے پڑی ہوئی اور آپ بھول گئے ہیں تو آپ اسے یہ select کر سکتے ہیں کہ آپ اسے کتنے دن کے بعد یہ automatically delete کر دے تو آپ never بھی start کر سکتے ہیں میں نے ایک دن کیا ہوئے تو ڈاؤنلوڈز کا جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں جیس never تو میں ڈاؤنلوڈ کا never ہی کر دیتا ہوں کیونکہ میرے ڈاؤنلوڈ جو میں ہے جو کافی مطلب important file پڑی ہوئی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ وہ delete ہوں تو اگر میں نے delete کرنی ہوئی تو وہے اسے manually خود جا کے مطلب delete کر دوں گا تو یہاں آپ نے پھر clean now پہ کلک کرنے اور clean now پہ کلک کرنے بار یہ دیکھ سکتے ہیں cleaning up file this may take a few minutes تو یہ ابھی clean کرے گا پورے ہمارے system کو اور یہ دیکھ سکتے ہیں week order key free anything مطلب اس کا کہ ہاں نے سارا چیک کی ہے اور اور کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا اگر وہ step آپ نے نا کیوں ہم direct یہ کرنی تو پھر یہ ہو جائے گا لیکن میں preferably ہی کروں گا کہ آپ number one step سے اس ویڈیو کو فالو کریں تو اب ہم آگئے ہیں اپنے last and final step step number eleven اور اس میں ہم کام کریں گے کہ reduce run time services تو reduce run time services کا مطلب یہ ہے کہ ایسی services بھی ہوتی ہیں جب آپ اپنے computer کو on کرتے ہیں اور lock screen پہ چھوڑا ہوتا ہے تو کوئی کام مطلب نہ بھی کر رہی ہو تو یہ background میں جال رہی ہوتی ہیں اور اس کا آپ کے computer پہ کافی زیادہ effect اور اسی کی مطلب میں ایسی وجہ ہوتی ہیں کہ آپ کا computer slow ہو جاتا ہے تو اسے ہم آج اس کا solution بھی مطلب اسے آل کریں گے اور اس کا permanent solution میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں تو یہاں آپ نے search menu open کر لینا اور یہاں type کرنا ہے ms config تو system configuration تو آپ نے system configuration exe اس کو open کر لینا اور اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا تو آپ نے یہاں simply services والی tab پہ کر دینا ہے اور یہاں آپ نے make sure کا کرنا ہے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ یہاں ہائی ڈال services پہ نہ کلک کریں اگر آپ نے کلک کیا تو یہ کافی important services بھی ہوتی ہیں تو وہ کہیں نا وہ کہیں آپ کے پی سی کی stop نہ ہو جائیں اور اس سے کافی آپ کو problem ہو سکتی ہے تو آپ نے disable کرتے واقع دیان رکھنے اس چیز کا اگر جیسے میں یہ موزیلا فائر فاکس بغیرہ اور ایواز سیکیور لائن وی پی این اچھا سمارٹ کارڈ بغیرہ ایواز سیکیور لائن وی پی این اور کوئی اور میں ایک دو find کرتا ہوں جیسے third party app جو آپ نے install کی ہوئے ہیں باہر سے جیسے chrome ہو گیا اور ان سب کی آپ services end کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے apply پہ کلک کرنا ہے اوکے اور یہ exit without restart تو میں ابھی اس پہ exit without restart پہ کلک کر رہا ہوں تو میں ابھی restart پہ کلک کروں گا تو ملتے ہیں آپ سب سے restart کے بعد تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا pc restart کیا اور میں کافی مطلب smoother experience feel کر رہا ہوں تو ایوب یہ آپ کی smoother experience feel کریں گے تو ویڈیو کو like کریں اور share کریں بہت میں نے لگتی ہے ایسے ویڈیو بنانے میں تو make sure آپ ویڈیو کو like کریں اور چینل کو نئے تو چینل کو subscribe کیے بغیر نہ جائیں تو تاکہ سب سے پہلے ایسی ویڈیو کو notification آپ کو ملیں ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں till then اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی